السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقضتم من لسانی یفقه قولی ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح ڈیلن کریں کیسا معاملہ تیار کریں بچوں کی تربیت کیسے کریں کوئی بھی عورت جب ماں بنتی ہے اور ماں بننا اس کی عارضوں کی تکمیل ہوتا ہے ماں بننے کے بعد وہ اپنا آپ بھول جاتی یا اپنا آپ پیچھے کر دیتی اور اس کے لیے اب سب سے اہم ترین چیز اس کا بچہ ہوتا ہے اور وہ کسی بھی قیمت پر اپنے بچے کو کسی تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتی اسی لیے وہ اسے سردی گرمی ہر طرح کی تکلیف سے بچانا چاہتی اور اس کے لیے وہ خود تکلیف اٹھاتی اپنے آپ کو مشکت میں ڈالتی خود بھوکا رہ کر اس کو کھلاتی خود جاک کر اس کو سلاتی خود رو کر اس کو ہنساتی یہ ایک ایسی محبت ہے جو اللہ نے اس کے دل میں ڈالی ایسی مامتہ ہے کہ جس سے وہ اپنے آپ کو جدا نہیں کر سکتی وہ کہیں پر بھی ہو اس کا دھیان اپنے بچے میں ہوتا ہے اور اس کے لیے اس کا بچہ دنیا کی قیمتی ترین مطاب ہوتی ہے اسی محبت کی وجہ سے وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کا بچہ دنیا کا سب سے بہترین انسان بنے وہ دنیا میں اس کا نام روشن کرے وہ خاندان کے لیے باعث عزت ہو باعث آر نہ ہو لیکن جب کسی ماں کو دین کی سمجھ آتی جب کسی ماں کے اندر آخرت کی فکر جنم لیتی جس ماں کے سینہ میں اللہ کی محبت ہوتی اس کی فکر پھر اپنے بچے کے لیے صرف اس کی دنیا تک نہیں رہتی کہ وہ دنیا میں ایک کامیاب ترین انسان بنے بلکہ اس کی فکر اس سے آگے تک جاتی ہے وہ بچے کے لیے دنیا کی تکلیف نہیں دیکھ سکتی لیکن وہ صرف دنیا نہیں اب وہ آخرت کی تکلیف بھی نہیں دیکھ سکتی وہ صرف اپنے لیے دعا نہیں کرتی وہ اس کے لیے بھی دعا کرتی کہ اللہ اس کو بھی آگ سے بچائے ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگی قیدیوں کے بارے میں کچھ معاملہ کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک عورت پکڑی ہوئی آئی اس کا بچہ کہیں کھو گیا تھا تو وہ جس بھی بچہ کو دیکھتی اسے اٹھا لیتی اور اپنے ساتھ لگا لیتی اور دودھ پلانے لگتی تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم یہ سوچ سکتے ہو کہ اگر اس کو اس کا بچہ مل جائے تو اسے وہ آگ بھی پھینک دے تو لوگوں نے ارز کیا کہ ہرگز بھی نہیں فرمایا اللہ تعالی اپنے بندے سے اس سے بڑھ کر محبت کرتا ہے وہ بندوں کو آگ بھی نہیں پھینکنا چاہتا ہے الا یہ کہ بندے خود اپنے ہاتھوں اپنے لیے ہلاکت کمائیں اسی نقصان سے بچانے کے لیے وہ ہر وہ چیز جاننا چاہتی ہر وہ چیز کرنا چاہتی کہ جس سے اس کا بچہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر کامیاب ہو سکے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی کے لیے ہماری بہترین رہنمائی قرآن مجید نے کی پیرنٹنگ پہ بہت کتابیں لکھی گئیں ماہرین نفسیات کی بہت آرہاں ہیں لوگوں نے اس میں زندگیاں گزاری بہترین ریسرچ کی لیکن سب سے سچی بات اللہ کی بات ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا اللہ سے بڑھ کر کس کی بات کس کا کلام کس کا قول سچا ہو سکتا ہے لہٰذا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کے لیے قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کریں قرآن مجید سے رہنمائی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارا اس پر ایمان ہو اللہ رب العزت کی بات پر اعتماد ہو پورا یقین ہو کہ جو کچھ اس نے فرمایا ہے اس کے کرنے میں ہی ہمارا فائدہ ہے قرآن مجید کو صرف علم کے لیے نہیں پڑھا جائے صرف تلاوت سواب کے لیے نہ ہو بلکہ تلاوت و قرآن عمل کے لیے ہو صرف اس کا پڑھنا نہیں اس کا سننا بھی اور اسے رہنمائی لینا اس نیت کے ساتھ ہو کہ ہم اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ایسی تعلیمات ہمیں ملتی ہیں لیکن خاص طور پر سورة لقمان کی آیات ہم سب کے لیے بہترین رہنمائی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِنْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِزُهُ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْتَكُ مِذْقَالَ حَبَّةٍ مِذْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي سَخْرَةٍ أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم السلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وَقْصِدْ فِي مَشِّقْ وَغْدُدْ مِنْ صَوْتِكْ إِنَّا أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکر گزار بنو جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لئے محیب ہے اور جو کفر کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز ہے اور آپ سے آپ تحریف والا ہے یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کے لئے خود تعقید کی اس کی ماں نے زوف پہ زوف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور دو سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے اسی لئے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو میری ہی طرف تم نے پلٹنا ہے لیکن اگر وہ تم پر دباؤ ڈالے کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا تو ان کی بات ہرگز نہ مانو دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کر مگر پیر بھی اس شخص کے راستے کی طرف کرو جس نے میری طرف رجوع کیا پھر تم سب کو میری طرف پلٹنا ہے اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے ہو اور لقمان نے کہا تھا کہ بیٹا کوئی چیز رائی کے دانے برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین میں کہیں بھی چھپی ہوئی ہو اللہ اسے نکال لائے گا وہ باریک بین اور باخبر ہے بیٹا نماز قیام کرو نیکی کا حکم دو ودی سے منع کرو اور جو مسیبر بھی پڑے اس پر صبر کرو یہ وہ باتیں ہیں جن کی بہت تاقیب کی گئی ہے اور لوگوں سے مو پھیر کر بات نہ کرو نہ زمین میں اکڑ کر چلو اللہ کسی خود پسند فخر جتانے والے کو پسند نہیں کرتا اپنی چال میں اتدال افتیار کرو اور اپنی آواز کو پست رکھو سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھو کی آواز ہوتی یہ ہیں وہ بنیادی تعلیمات جو اولاد کی تربیت کے سلسلے میں پرانے مجید نے ہمیں دی ہے سب سے پہلے لقمان کا تعارف کر آئے گیا لقمان کو پیغمبر نہیں تھے عربوں میں ایک سمجھدار اقل مند وائز حکیم انسان کی حیثیت سے مشہور تھے اللہ سب سے بھانا تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةِ اور البتہ تحقیق ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی یعنی بہت سمجھدار انسان تھا اور وہ ہماری دیوی سمجھتی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ لقمان نہ ایکسٹریمس تھے اور نہ ہی کوئی کیرلیس انسان تھے کیونکہ صاحب حکمت تھے ہر والد اپنی اولاد کے لیے اچھا ہی چاہتا ہے لیکن جو والد جتنا سمجھدار ہوتا ہے جتنا اقل مند ہوتا وہ اتنا ہی زیادہ بہتر چاہتا ہے اتنا ہی زیادہ اچھا چاہتا ہے تمام والدان اپنی اولاد کو اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں خود کیسے بھی ہو لیکن اولاد کے لیے ہمیشہ اچھا ہی چاہتے ہیں لیکن لقمان جن کو اللہ نے حکمت عطا کی انہوں نے جو نصیحتیں اپنے بچے کو کی وہ ہم سب کے لیے مشہل رہا ہیں اور ہم سب کو یہ سارے پوائنٹس ازبر ہونے چاہیے کہ یہ ہمارا پیرنٹنگ کے لیے ایک زبردست مانول ہے زبردست لاحہ عمل ہے پریکٹیکل ٹپس ہیں ان کو آپ things to do کی لسٹ بنا کر رکھ لیں کہ یہ تو میں نے کرنا ہی کرنا ہے وہ سب کچھ جو لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا جیسی تربیت انہوں نے کی اللہ تعالیٰ ایک اگزامپل ہمارے سامنے لاتے بتا رہے ہیں اور لقمان نے جو کچھ کیا وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی دیوی رہنمائی کے مطابق تھا فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی اور حکمت کیا ہوتے حکمت کا لفظ جو ہے حکم فیصلہ کرنا حکمت کا ایک معنی یہ بتایا جاتا ہے کہ رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈسین لینا چیزوں کو اپنی جگہ پر رکھنا جو بات جس وقت جس کو کہنی چاہیے جتنی کہنی چاہیے جب کہنی چاہیے اس کے مطابق کہنا تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ اولاد کی تربیت میں سب سے پہلا کام صرف نصیحت کرنا نہیں ہے صرف ان کو لکچر گینا نہیں ہے بلکہ یہ جاننا ضروری ہے کہ کونسی بات کب کتنی کیوں اور کیسے کہی جائے گی خیرخواہی کے باوجود محبت کے باوجود ہم بچوں کو اپنی نادانیوں سے بگاڑ دیتے ہیں اپنی نا سمجھی کی وجہ سے کیونکہ ہم اس وقت ان کو وہ نصیحت کرتے ہیں جو ان کو ضرورت نہیں ہوتی ہے یا پھر اتنی زیادہ کر دیتے ہیں کہ اس کا ریاکشن ہو جاتا ہے جیسے دوا ہوتی ہیں اگر آپ ضرورت سے زیادہ دے دیں تو کیا ہوتا ہے اگر رائٹ کونٹیٹی میں دیں تو شفاہ کا ذریعہ بنتی ضرورت سے زیادہ دے دیں تو ہلاکت کا ذریعہ بنتی اس لیے سب سے پہلی چیز جو ہمیں اولاد کی تربیت کے لیے خود اپنے لیے اللہ سے ماننی چاہیے وہ کیا ہے کہ یا اللہ تو ہمیں حکمت دے تو ہمیں سمجھ دے ہمیں طریقہ بتا دے کہ ہم کیا کریں ایسے کریں کب کریں کیوں کریں لہذا بات حکمت سے شروع بھی پھر الشکر للہ صاحب حکمت آدمی always positive thankful ہوتا ہے grateful ہوتا ہے کوئی بھی اس کے ساتھ احسان کرتا ہے تو وہ اس کا شکر گزار ہوتا ہے لیکن بندوں کا شکر کافی نہیں بندوں کے لیے تو ہم کسی نے کسی انداز میں کچھ نے کچھ thank you شکرن جزاک اللہ وغیرہ وغیرہ بولتے رہتے ہیں لیکن انسان اس وقت تک شکر گزار نہیں جب تک اللہ کا شکر گزار نہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ادا کرنا ساری نعمتوں پر لیکن بطور خاص اولاد کی نعمت پر لہذا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جو بھی دے لڑکا دے یا لڑکی دے خوبصورت ہو یا نہ ہو فلی فٹ ہو یا بیمار ہو ہر حال میں ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں اولاد انسان کے لئے صدقہ جاریہ اس کا مستقبل ہے اس کے مرنے کے بعد اس کے لئے ثواب جاری رکھنے کا ذریعہ ہے اگر اولاد اچھی ہو صالح ہو نیک ہو فرما بردار ہو ماں باپ کی مشن کو ماں باپ کی نصیحتوں کو آگے لے کے چلنے والی بہت ہی خوش قسمتی کی بات لیکن بعض اقت ایسا نہیں بھی ہوتا ماں باپ انتہائی محنت کرتے ہیں لیکن بچے وہ نہیں کرتے جو ماں باپ چاہتے ہیں یا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے صحت منہ نہیں ہوتے بیمار بچے پیدا ہوتے ہیں بعض اقت ہینڈی کیپٹ ہوتے ہیں سپیشل چلڈن ہوتے ہیں ایسے میں ماں باپ بہت گھبرا جاتے ہیں اور اکثر ایسی ماں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ سوائے رونے دھونے اور پریشان رہنے کی کچھ نہیں کرتے ہیں حالانکہ جو ہونا تو ہو گیا ہم اللہ کے فیصلے کو پلٹا نہیں سکتے اچھا کیا جائے اب اللہ کے اس فیصلے کو قبول کرنے میں اللہ کی رضا پر راضی ہونے میں ہی ہماری بھلائی ہے کیونکہ ایک صحت مند بچے کو فرما بردار بچے کو پال کر اس کو نیک نصیحت کر کے اگر والدین ان کو اپنے لئے سب کا جاریہ بناتے ہیں تو ایک سپیشل چائلڈ کو پال کر تکلیف اٹھا کر صبر کر کر ہو سکتا ہے یہ والدین اللہ کی رضا پر راضی رہ کر پہر والدین سے زیادہ بر آجر کا مالک کیونکہ انسان کے لئے اصل چیز کیا ہے اللہ کی رضا پر راضی رہنا تقدیر پر راضی رہنا انسان اپنے لئے بھلائی مانگے لیکن اگر اس کو وہ نہ ملے جو وہ چاہتا ہے مثلاً آپ بیٹا چاہتے تھے اللہ نے بیٹی دے دی یا آپ بیٹی کے انتظار میں تھے اللہ نے پھر بیٹا دے دیا تو بھی انسان ناشکری نہ کرے انشکر للہ سب سے پہلی چیز جو بھی ملا ہے اس پر شکر ادا کرے اس پر زبان سے بھی راضی ہوں اس پر دل سے بھی راضی ہوں اور اس کو ایک امانت سمجھ کر اللہ کی حکم اور اللہ کی مرضی کے مطابق ان کی تربیت کرے کیونکہ شکر زبان سے بھی ہوتا ہے شکر دل سے بھی ہوتا ہے اور شکر عمل سے بھی ہوتا ہے دل کا شکر کیا ہے کہ جو ملا اس پر ہم رضیت باللہ رب اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہیں جو بھی وہ دے زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالے کہ جو اللہ کو ناراض کرے اور عمل سے اولاد کی تربیت اللہ کی حکم اور اللہ کی مرضی کے مطابق کرے اللہ تعالیٰ ہم سے جو چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں یا جیسا انسان ان کو بنائیں اس کے لئے محنت کرے اور اس شکر کی ادائیگی کے لئے کیا کرنا ہوگا خود طریقہ سیکھنا ہوگا خود دین کے ساتھ جڑنا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کے دل میں اللہ کی محبت وختہ ہو یہ ہو نہیں سکتا جب تک ہمارے دل میں اللہ کی محبت حدیث سے بڑھ کرنا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کے دل میں اللہ کا خوف اور تقویہ ہوگا تو اس سے پہلے اپنے اندر لانا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچے سچ بولیں تو خود بول کر دکھانا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچے سمائل کرنا سیکھیں تو خود کر کے دکھانا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچے محنت کے عادی ہو تو خود کرنا ہوگی تو سب سے پہلے یہ کہ شکر کی ادائیگی میں وہ کریں جو اللہ ہم سے چاہتا ہے اور جو ہم بچوں میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ پہلے خود کے اندر پیدا کریں جب تک ہم خود اچھے رول مورڈل نہیں ہم بچوں سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ہماری باپ میں کیا اثر ہو سکتا ہے ہم اگر یہ چاہیں بھی کہ بچے نماز پڑھیں اور ہم خود نماز کے قابل دیں ہم چاہیں کہ بچے اول وقت میں نماز پڑھیں یا مسجد جائیں اور خود باپ مسجد نہیں جاتا یا ماں اس بات کے لیے بچے کو شوق نہیں دلاتی تو بچہ کیسے کرے گا ہر شخص کو سپورٹ چاہیے ہوتی ماحول چاہیے ہوتا ہے تو بچوں کی تربیت کے لیے گھر میں ماحول پیدا کریں اور وہ ماحول ہمارے اپنے عمل اور عملی رویے کے ساتھ پیدا ہوگا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ یہ شکر کی ادائیگی خود انسان کے اپنے لئے فائدہ مند ہے اگر ہم اللہ کے اطاعت بزار اور فرما بردار ہیں تو اس کا فائدہ خود ہم ہی کو پہنچے گا وَمَن كَفَرَ اور جو ناشکری کرے جو ایسا نہ کرے جو اللہ ہم سے چاہتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ حَمِيدٌ تو اللہ بے نیاز ہے تعریف والا ہے اس کو ہمارے شکری کی ضرورت نہیں ہے اب اللہ سبحانو تعالی لقمان کے طریقے تربیت کو یہاں بتا دے وَإِسْقَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ اور وہ بقتیات کرو جب لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا کیا؟ وَهُوَ يَعِذُهُ وہ اس کو واز کر رہا تھا وہ اس کو نصیحت کر رہا تھا واز کہتے ہیں اس طرح بات کرنا جو دل پر اثر کرے جو دلوں کو نرم کر دے یعنی واز خالی پولی نصیحت نہیں آرڈر دینا نہیں حکم چلانا نہیں صرف انسٹرکشنز دینا نہیں صرف وقت بے وقت بولتے چلے جانا نہیں ہر وقت نصیحتوں کی بھرمار نہیں واز اس نصیحت کو کہتے ہیں کہ جو دلوں کو نرم کر دے جو انسان کے ضمیر کو جگا دے جو انسان کے احساسات کو جگا دے جو انسان کے اندر عمل کا جذبہ اُبھار دے جو اس کے اندر ایک موٹیویشن پیادہ کرے ہم سب ماں کو سوچنا چاہیے پیررز کو سوچنا چاہیے کیا ہم اپنے بچوں کی تربیت اسی طرح کرتے ہیں کہ جب ان کو نصیحت کریں تو ایسے انداز میں کریں کہ وہ دل میں اتر جائے اس کے لئے ہمیں صبر کی ضرورت ہوتی ہے عام طور پر ہماری نصیحتیں فرسٹریشن بیسٹ ہوتی ہیں جب ہمیں بچے کی کسی بات پر غصہ آتا ہے جب وہ ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام کرتا ہے یا وہ ہماری بہت ہائیسٹ ایکسپیکٹیشن پر پورا نہیں بچارہ اترتا کہ وہ معصوم بچہ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ علامہ بن جائے ابھی صحیح تو پھر ہم مایوس ہونے لگتے ہیں ہم فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں لہٰذا ہم ان کو نصیحتوں سے لوڈ کر دیتے ہیں چاہے وہ اس کے کان سنے یا نہ سنے اس کے دل تک جائے یا نہ جائے وہ اس کا اثر قبول کرے یا نہ کرے وہ اس پر سوچنا شروع کرے یا نہ کرے بس ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنا فرض ادا کرنے اور سچ بولنے لہذا جو ہمارا دل چاہے ہم کہہ دیں بس کہہ دیں یہ طریقہ نہیں تو یہاں کیا پتہ چلتا ہے وَهُوَ يَعِذُهُ صرف نصیحت نہیں رقت بھرے انداز میں نصیحت دلوں کو جگانے والی نصیحت دلوں کو چھو جانے والی گرما جانے والی دلوں کے اندر اتار دینے والی نصیحت یا غنیہ اور اے میرے پیارے بچے بنائیہ جو ہے یہ تصویر قصیح ہے جو سے ہم کہتے ہیں نا چھوٹو یعنی پیار سے جو بھی ہم بچے کے نام کو تصویر میں لے آتے ہیں یعنی کہ بہت سٹریٹ فارورڈ یا کوئی بہت فارمل لیکچر کے انداز میں نہیں بہت پیار بھرے انداز میں اور اس انداز کو اس محبت کو بچہ محسوس کرے بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے دل میں محبت ہے ہم زبان سے اظہار نہیں کرتے ہم لفظوں سے اظہار نہیں کرتے کیوں ہمیں ڈر ہوتا ہے روم اتر جائے گا پھر ہمارا روم نہیں رہے گا دل میں نہیں بچے کو محبت چاہیے کیر چاہیے توجہ چاہیے اس لیے الفاظ میں بھی محبت اور پہلا سبق لا تشرک باللہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا گویا بچے کو سکھا جانے والا پہلا سبق کہ اللہ سبحانہ وتعالی شک بھی یور پرارٹی نمبر وان کہ سب سے زیادہ اس کو پلیز کرنا ہے سب سے زیادہ اس کو خوش کرنا ہے کسی اور کو اس کے ساتھ شریک نہیں کرنا ہے گویا دوسرے لفظوں میں لا الہ الا اللہ کا محوم واضح کرنا ہے صحیح عقیدہ اس کے دل میں اتارنا ہے یہ پہلا فرضہ والدین کا کیونکہ اگر عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو عمل صحیح ہوئی نہیں سکتا اگر بچہ اللہ سے نہیں ڈرتا اور ہم اس کو ڈراتے ہیں لوگوں سے کبھی باپ سے ڈراتے ہیں کبھی استاد سے ڈراتے ہیں کبھی کسی اور سے ڈراتے ہیں کبھی اس کے مستقبل سے ڈراتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں ڈراتے ہیں اللہ کا تقویر اس کے دل کے اندر نہیں اتارتے تو بچے کے عمل کی بنیاد کبھی بھی درست نہیں ہو سکتی ہو سکتا ہے کہ پھر وہ دبل پرسنیلٹی جنم لے کہ آپ کے سامنے کچھ کرے اور آپ کے پیچھے کچھ اور کرے آپ کو دھوکے میں رکھیں آپ کو ڈاکنس میں رکھیں کیونکہ جو جو بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں وہ ایسی چیزیں سیکھتے چلے جاتے ہیں لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم خود اللہ سے ڈرنے والے ہوں اور بچوں کے اندر بھی اللہ کی توحید وحدانیت اور اس کے ایک ہونے اس کا سب سے بڑا ہونے اور سب سے بڑھ کر اس سے محبت کرنے کا سبب اس کے اندر پیدا کریں پھر صرف یہ نہیں کہا کہ شرک نہ کرو بلکہ شرک کی خرابی بھی بتائی اس سے یہ بتا چلتا ہے کہ بچوں کو صرف حکم نہیں دینا چاہیے یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو وہ نہیں کرو ریزننگ بھی دیں اس کی لاجک بھی بتائیں کیونکہ اگر ہم نہیں بتائیں گے تو وہ پوچھیں گے ہم سے کہ آمجھے کیوں نہیں علاؤ کر رہے میں یہ کام کیوں کروں تو ہمیں خود بھی بتا ہونا چاہیے کہ ہم کوئی چیز ان کو کرنے کو کہہ رہے تو کیوں کہہ رہے ہیں ان کو اس کا فائدہ یا نقصان پتا ہونا چاہیے یہ بہت زبردست حکمت کی بات ہے کہ لقمان نے صرف یہ نہیں کہا کہ شرک نہ کرو یہ کہا کیوں نہ کرو شرک تو بہت بڑا ظلم ہے ظلم کہتے ہیں کسی کا حق نہ دینا اس کو کسی حقدار کو اس کے حق سے محروم کرنا کسی کا حق اس کو دینے کی بجا ہے کسی اور کو دینا لہذا اگر اللہ سبحانہ وتعالی کا حق بچے کو نہیں پتا اور وہ اس سے بڑھ کر کسی اور کی عظمت دل میں بٹھا لیتا ہے کسی اور کا ڈر زیادہ ہے اس کے دل میں تو پھر تربیت کی بنیاد کچھی ہے تو بچے کو بتانا ہے کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے اچھا ظلم کی دیفنیشن عام طور پر ہم جب لفظ ظلم بولتے ہیں تو بندوں کا ظلم یاد آتا ہے کہ فلاں نے فلاں پر ظلم کر دیا لیکن اصل ظالم کون ہے جو اللہ کے ساتھ کسی اور پارٹر کو اسوسیئٹ کرے کسی اور کو اس کے برابر کرے خواہ وہ کوئی انسان ہو خواہ وہ کوئی پرشتہ ہو یا جن ہو یا کوئی بت ہو یا کوئی درخت ہو یا کوئی بھی آبجکت ہو پہلا کرنے کا کام ہم سب اس بات کو میک شور کریں کہ بچہ کریئیٹر اور کریئیشن کا فرق سمجھتا ہے کریئیٹر صرف ایک ہے اور وہ وہ خود باقی سب کریئیشن تو اس کو آپ سمپل ورڈ میں یہ سمجھا دیں کہ جو کریئیٹر ہے وہ کریئیشن نہیں ہے باقی سب کچھ کریئیشن تو کریئیشن اور کریئیٹر ایک کٹھے نہیں ہو سکتے کریئیشن اور کریئیٹر ایک جگہ نہیں ہو سکتے خالق اور مخلوق دو علاق چیزیں ہیں خالق وہ ہے باقی سب مخلوق ہیں لہٰذا یہ فرق پتا ہونا چاہیے جب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو پھر وہ بھلے سکولوں میں ڈارون کی تیاری پڑھتے رہے وہ کہیں دنیا میں کسی بھی حصے میں ہو اگر ان کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو چکی ہے کہ کریئیشن تو وہ ہے جسے کسی نے بنایا اور اللہ کو تو کسی نے نہیں بنایا لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُونَ أَحَدْ کہ اس نے نہ کسی کو جنم دیا نہ وہ کسی سے جنم دیا گیا اور کوئی اس کے برابر ہائی نہیں کیونکہ اس نے آسمان بنایا اس نے یہ پہاڑ بنایا اس نے یہ سب کچھ بنایا اور اس سے چھٹے چھٹے کوئیسن کریں کہ کوئی اور ایسا ہے جو ایسا کر سکے ہم تو چلو آسمان کو چھویں ہم تو نہیں چھو سکتے میں نہیں چھو سکتے وہ نہیں وہ نہیں دنیا میں جن جن کو وہ بڑا سمجھتے سب کا نام لے لے کوئی بھی نہیں چھو سکتا تو بنانا تو دور کی بات تو پھر کوئی بھی بڑا نہیں ہے بڑا اصل میں وہ ہے تو اللہ کی بڑائی اللہ کی عظمت دل میں اچھی طرح جاگزی کر دے اور یہ بھی بتا دے کہ شکر کیوں نہیں کرنا کیونکہ یہ اللہ کی حق میں کمی کرنا ہے اس کو اس کا حق نہیں دینا اب اس کو آپ کسی مثال سے کیسے سمجھائیں تاکہ اس کو اچھی طرح بات سمجھ میں آجائیں مثلا آپ اس کی کوئی چیز اس سے بتائیں کہ اچھا یہ چیز کس کی مثلا اگر ایک سے زیادہ بچے ہیں تو آپ ایک اٹھے بٹھا کوئی بات کر سکتے ہیں اوکے کوئی کھانے کی چیز لے ہیں اور آپ ان سے کہیں کہ سب ایک ایک لے لیں آجھے ایک بچے کو دو دے دیں مثلا چاکلیٹس دے رہے ہیں ایک بچے کو دو دے دیں اور ایک کو کچھ بھی نہ دیں تو پوچھیں کہ یہ جس کو نہیں ملا اس کے ساتھ کیا ہوا ظلم ہوا کیونکہ اس کا حق کسی اور کے پاس سلا گیا تو جس کو آپ سمجھا رہے ہیں اگر اس کو آپ اس طرح کی مثال سے سمجھائیں گے اگر تمہارا حق کوئی اور لے لے تو تمہیں کیسا لگے گا بہت برا لگے گا کیا ہم اپنا حق کسی کو دینا چاہتے ہیں نہیں تو ہم تو کریئیشن ہیں تو خالق وہ اپنا حق کسی اور کو نہیں دیتا لہذا شرک بہت بڑا ظلم ہے کہ اگر ہم اس کے سوا کسی اور کو اپنا خدا مانے عبادت کے لائق سمجھیں اس سے دعا کریں یا اس کے عاویس اگہ کریں یا اس سے بھر کر کسی اور سے محبت کریں تو یہ سارے کانسکٹ اس کے اندر اچھی طرح واضح ہونے چاہیں اب آپ دیکھئے کہ کنورسیشن یہ ہو رہی تھی کہ باپ بچے کو سمجھا رہا ہے لیکن ساتھ یہ بیچ میں وَوَصَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ والدین کی حقوق کی بات بھی آگئی کیونکہ ہمارے دین میں سب سے پہلا حق اللہ کا ہے اور اس کے بعد دوسرا بڑا حق والدین کا اور مخلوق میں سب سے بڑا حق خود والدین کا اس سے یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ اولاد کی تربیت میں اللہ کی وحدانیت کے بعد جو چیز بچوں کو پتا چلنی چاہیے وہ والدین کا مقام ہے اور یہ بھی آپ خود ہی بتائیں گے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا آگئی اچھا اب والدین تو آپ خود ہیں تو جب آپ اپنا حق بتا رہے تو ہو سکتا ہے وہ اس کو بہت سیریسلی نہ لے یا پسند نہ کریں تو آپ اپنے اوپر سے شروع کر لیں دادہ دادی کی بات کریں نانا نانی کی بات کریں بڑوں کی بات کریں بڑوں کی عزت کرنا سکھائیں خود ان کے سامنے رول مادل بن کے دکھائیں اپنے گھر میں اپنے ماں باپ اور اپنے والدین کے ساتھ عزت اور تحمل کے ساتھ پیش آئیں اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا جن گھروں میں بزرگوں کی عزت ہوتی ان بچوں کے اندر عدب اور تمیز زیادہ ہوتا ہے بڑوں کے ساتھ بنسبت ان کے جن گھروں میں بزرگوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے فرما بردار ہوں ہمارے بچے ہمارے شکر گزار ہوں ہمارے بچے ہمارے لئے صدقہ جاریہ ہوں تو پھر وہی بات کہ وہ چیز اپنے اندر لانی ہے اور ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اپنے والدان کے ساتھ کیسے سلوک کر رہے ہیں ہم ان کے حقوق کا کتنا خیال رکھتے ہیں ہم ان کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں اور یاد رکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف نصب کا رشتہ نہیں بنایا اس کے ساتھ سہر کا رشتہ بھی بنایا سسرالی رشتہ بھی بنایا بعض اکار ہم خواتین کی عادت یہ ہوتی ہے کہ اپنے پیرنٹس کو تو بہت عزت دیتی لیکن ساس سسر کی کوئی عزت نہیں یہ بات درست نہیں اللہ نے نصب کے ساتھ ایک ہی جگہ سہر کی بات کی ہے اپنے والدین کے ساتھ ہی سسرال کی بات ہے اپنے ماں باق ہو یا شہر کے ماں باق ہو دونوں عزت کے لائق ہیں اسی طرح شہر کے لیے اپنے والدین ہو یا بیوی کے والدین ہو دونوں ہی عزت کے لائق ہیں لہٰذا بچوں کو عمل کر کے بتائیں کس چیز پر کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے خصوصا ماں کے ساتھ حملت امہو وہمن علاوان اب آپ مزید دیکھئے کہ اللہ تعالی یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کیوں ماں کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک ریزن اگین دیر ایز ایزن تو جب بچے کی تربیت کریں کوئی چیز اس کو بتائیں ساتھ وجہ بتائیں کہ کیوں کرنا ہے صرف یہ نہیں بتانا کہ کیا کیا کرنا ہے یہ بتائیں کہ کیوں کرنا ہے اللہ تعالی خود بتا رہے ہیں کیونکہ ماں نے اس کو بہت تکلیفوں سے پیٹ میں اٹھایا اور جنم دیا اس کو آپ کس طرح بتا سکتے ہیں کہ مثلا کوئی وزنی چیز آپ بچے کو دیں اور کہیں کہ اچھا تم یہ اٹھا کے دس چکر لگاؤ کہہ گا میں تھک گیا ہوں کہ تمہاری امہ نے اسی طرح تمہیں اپنے پیٹ میں اٹھایا تھا اور وہ تھک جاتی تھی پھر بھی پیار سے تمہیں اٹھایا تو پریکٹیکل ایگزیمپلز کے ساتھ عملی مثالوں کے ساتھ آپ ان کو تھوڑا تجربہ کروا کے چیزوں کو سمجھائیں پھر وہ فیسا لگو پی آمین دو سال دودھ پلایا دودھ پلانے میں جو مشکت ہوتی ہے کہ ماں خود بھوکی ہے پیاسی ہے کمزور ہے انیمک ہو رہی ہے اس کی ہڈیاں گھل رہی ہیں اور کس طرح وہ اپنے بچے کو فیڈ کر رہی ہے اور کتنی محبت کے ساتھ فیڈ کر رہی ہے انشکر لی والے والدائی میرے شکر گزار بنو اور اپنے والدین کے شکر گزار بنو یاد رکھئے جو بچہ اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ادا کرنا سیکھ لیتا ہے اور ماں باپ کا شکر ادا کرنا سیکھ لیتا ہے ان کا شکر گزار ہو جاتا ہے سمجھ لیجئے کہ وہ سب کا شکر گزار ہو جائے گا پھر اس کے اندر ایک پوزیٹیو ایٹیکیوڈ ڈیولپ ہو جائے گا وہ زندگی کو مصبت طریقے سے دیکھے گا اس کی نیگٹیوٹی ختم ہو جائے گی اس کو شکر ادا کرنا آئے گا نعمتوں کی قدر آئے گی والدین کی قدر آئے گی لہذا انشکر لی ولی والدائی اور وجہ علی المصیر میرے پاس واپس آنا ہے یعنی صرف اتنا کافی نہیں کہ انہیں کہ اچھا بچے تم اپنے رب کا شکر ادا کرو اببہ کا شکر ادا کرو اور اببہ کا فرض ہے بتائیں اممہ کا شکر ادا کرو یعنی پیرنٹس ایک دوسرے کو ہلپ کر سکتے ہیں اس معاملے میں کہ ایک دوسرے کے رائٹس بتائیں لیکن ہم کیا کرتے ہیں ملٹا ماں بچے کو باپ کے خلاف اور باپ بچے کو ماں کے خلاف سے کھا رہا ہوتا ہے عموماً چھوٹی چھوٹی باتوں میں جب ہزبن وائف کے درمیان انبن ہوتی ہے تو وہ آپس کی اس کھیچہ تانی کو بچوں تک منتقل کر دیتے ہیں اور اس میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ باپ کے مقابلے میں بھی ماں بعض وقت یہ زیادہ بڑا رول پلے کرتی ہیں آپ کے اپنے شوہر کے ساتھ کسی بھی قسم کے اختلافات ہو سکتے ہیں کوئی بھی ناراضگی ہو سکتی کوئی بھی شکوے ہو سکتے ہیں کسی بھی قسم کا غصہ ہو سکتا ہے اس غصے کو بچوں تک منتقل نہیں کریں اس میں آپ کا فائدہ ہے اگر آپ اس کو باپ کے خلاف کرتے ہیں وہ صرف باپ کے خلاف نہیں ہوگا وہ ایک دن آپ کے بھی خلاف ہو جائے گا وہ ایک دن ہر انسان کے خلاف ہو جائے گا کیونکہ وہ دوسروں کے بارے میں منفی ذہنیت پال رہا ہے اللہ نے جس کا عدب اور جس کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا وہ اس کے خلاف اپنا ذہن بنا رہا ہے ماں بنا رہی ہے یا باپ بنا رہا ہے یہ چیز بچے کے اندر زہر بھر دیتی بچے کو خود سوچنے سمجھنے کے قابل بنائیے کہ وہ بڑے ہو کر خود دیکھ سکے کہ کون اچھا اور کون برا ہے اور ویسے بھی دنیا میں تو کسی کا فیصلہ ہونے سے رہا کہ کون واقعی اچھا اور کون برا ہے جب آپ اس میں ایک دوسرے سے لوگوں کو شکایت ہوتی ہے تو ہرے ایک دوسرے کوئی بلیم کرتا ہے اپنی غلطی کم ہی نظر آتی لہٰذا ہم صحیح ہیں یا غلط ہیں ہمارا قصور ہے یا نہیں ہے بچے کو آپ ایک پوزیٹیو انسان بننے میں مدد دیجئے اس کے سامنے باپ کی برائی نہیں زبان بات چاہے آپ کے دل میں شہر کے بارے میں کتنا بھی غصہ اور عموماً کیا تو چھوٹی سی کوئی بات کیونکہ شیطان کا کام یہی ہے کہ ہزبن وائیب کے بیچ میں کٹ پٹ کروائے وہ تو سارا وقت اسی مشن پر لگا ہوا ہے یہ تو ہوتا رہے گا اس سے آپ چھوٹ نہیں سکتے جہازہ کوشش کریں کہ جب بھی آپ کے دل میں وہ اکساہت ڈالے اس کو کنٹرول کریں باپ کے خلاف نہیں کریں سسرال کے خلاف نہیں کریں کچھ عرصے میں بچہ خود ہی سمجھ جائے گا کہ کون کس میں ذاتی کرتا ہے کون اچھا اور کون اچھا نہیں ہے کیونکہ اس کا اپنا بھی ایک مائن ہوتا ہے تو شکر گزاری کی وجہ کیا بتائیں علیہ المصیر اللہ کے پاس واپس جانا ہے ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے یہ بات اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ ہم کسی کے بھی تھینکفل نہیں ہو سکتے جب تک ہم اللہ کی خاطر نہ ہوں عورت اپنے شوہر کے لیے شکر گزار صرف اس وقت ہو سکتے جب وہ اللہ کی خاطر شکر گزاری کریں یعنی اس کو اس کا حق دے کہ مجھ پہ اللہ نے فرض آئیت کیا ہے کہ میں اس کا حق اس کو دوں اسلام یہ نہیں کہتا کہ کسی کا حق اس وقت دو جب وہ تمہیں تمہارا حق دے رہا ہو یہ کنڈیشن نہیں لگائی گئی ہر ایک اوپر ایک رسپانسیبیلیٹی رکھی گئی ایک فرض آئیت کیا گیا کہ وہ اپنا اپنا فرض پورا کرے ڈیوٹی پوری کرے دوسرے کے ساتھ اچھا کرے دوسرا کرتا یا نہیں کرتا اس کو سمجھانے کے الگ مواقع لیکن اپنے عمل کو اپنے روئیے کو کسی کے روئیے کے تابع نہ کریں کہ کوئی اچھا ہوگا تو ہم بھی اچھے اور اگر کوئی اچھا نہیں ہوگا تو ہم اس سے برے یہ اسلام نہیں سکھاتا ٹھیک ہے آپ برابر کا بدلہ لے سکتے ہیں لیکن اسلام کیا چاہتا ہے تو معاف کر دو ادرگزر کرو بعض اوقت شیطان ذہن کے اندر اتنی بدگوانیاں پیدا کر دیتا ہے ایک دوسرے کے خلاف کہ ہم اچھے برے کا فرق ہی نہیں پہچان پاتے اور یوں نقصان اٹھاتے تو اللہ کی طرف واپسی کا جو احساس ہے کہ ہمارا معاملہ رب کے ساتھ وہ دیکھ رہا ہے اگر بندے ہمیں ہمارا حق نہیں لے رہے تو جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو وہ ہمیں ہمارا پورا پورا حق دلوا دے گا اس وقت ہمیں سب کچھ مل جائے گا اسی لیے ایک موقع پر آپ نے کیا فرمایا کہ تم لوگوں کا حق دیتے رہے اور اپنا حق اللہ سے مانگو یعنی جب لوگ حق نہ دے تو اللہ سے مانگو لیکن کسی کا حق روکنا نہیں کیونکہ جزا اس کے پاس ہے